اس پورے مسئلے میں جو شرطوار کے اپنا انٹرویو دے رہے ہیں اس میں ایک طریقے سے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو جانچ کمٹی ہے اس سے سارا ستھ سامنے آ پائے گا لیکن اگر آپ سپریم کورٹ کی جانچ کمٹی کے جو ترمس آف ریفرنس ہیں اور جو بات وپکش مانگ کر رہا ہے اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے وپکش یہ کہہ رہا کہ موڈی اور اڈانی کی بیچ کیا رشتہ کیا یہ تو بتائیے اڈانی کے سمپتی اچانک ایک سو بیس لاکھ کروڑ کیسے پہنچ گئی یہ تو سمجھائیے ہمیں یہ بات جو ہے اس کی جانچ پرطال تو کئی نہیں ہو رہی ہے وہ تو اس کا ٹرمس آف ریفرنس جو سپریم کورٹ کی کمٹی کرے گا اس کو بہتے لیمٹیڈ ہے لیکن ایسا لگتا ہے اسے شرط پوار یہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کمٹی جو بھی آئے گی اسے ست کسٹ جو دودھ کا جود ہے بلکل ساف ساف ہو جائے گا کیا وہ مسلیٹ کر رہے ہیں دوسرا اگزیمپل دیتا ہوں آشو تم کو ابھی حالی میں میں پنجاب میں تھا اور میں کسی سے بات کر رہا تھا یہ امرتبال والے ایشو پہ اور وہ ویکتی جو تھا وہ کنوکٹیڈ تھا لالت ماخن کے مرڈر میں اور اس کے بعد میں اس کی رہائی ہوئی انہوں نے جیل کاٹی یونائیڈڈ سٹیٹس میں انڈیا میں آ کر اور اس آدمی کی بڑی عزت ہے بہت پڑا لکھا آدمی ہے تو کچھ اکالی دل کے لوگ ان کو ساتھ اپنی پارٹی میں لینا چاہتے تھے تو اس نے کہا میں آپ کی پارٹی میں نہیں آ سکتا میں نہیں آوں گا لیکن یہ بار بار پولیس والے مجھے تنگ کرتے ہیں ان کو آپ نردیش دیجئے کہ وہ یہ مت نہ کریں تو اس اکالی دل کے نیتا نے کہا رہے تم یہاں آجاؤ ایک بار میرے ساتھ ایک ریلی نکال لوگے اپنے آپ میسیج چلا جائے گا کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا اور اس کے بات دیکھئے راجنیتی میں یہ ڈائنیمکس ہوتا ہے your proximity to the power that we saves you for many investigations and many rounds of questioning میں بہت معذر سے بات کہنا چاہتا ہوں اور میں اس پچھڑے میں نہیں پڑھوں گا کہ جے پی سی ہونی چاہیے سوپریم کورٹ کی انکوائری ہونی چاہیے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جے پی سی کے پاس وہ پاورز ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی سمبن کر سکتے ہیں کسی کو بھی کسی بھی ڈاکیمنٹ کو مگوا سکتے ہیں اس کا اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ایسے محول میں ایسے محول میں جہاں پارلمنٹ میں جو پارلمنٹری سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ان کے سمکش بل بھیجنے کے بجائے کیونکہ وہاں پر چیئرمن جو ہیں وہ پرپکشکیں ہیں کچھ پارلمنٹری کمیٹیز میں ان کو جوائٹ کمیٹیز کے سامنے بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر کی ستر اردل کی مجورٹی ہو جاتی ہے مجورٹی تو پارلمنٹری کمیٹیز میں سٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ہوتی ہیں تو میرا یہ بارنا ہے کہ برپور کوشش یہ ہے کہ انفرمیشن جو ہے وہ بلوکڈ جو لگایا گیا ہے without any regulation under any law جو صرف اس بنا پر لگا دیا گیا ہے جو مجورٹی ہوتی ہے وہی decide کرتی ہے تو اس کو بیٹ کرنے کے لیے پولٹیکلی بپکس کو جوائٹ پارلمنٹری کمیٹی چاہیے دی یہ بات سچ ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا جیسے کی موفرز کی بھجوائٹ پارلمنٹری کمیٹی جو کانگریس نے کنسیڈ کی اس میں کچھ نہیں نکلا اسی طرح سے جو پارلمنٹری کمیٹیز بنی جو ٹو جی وغیرہ پہ بنی اس میں کیس بھی چلا گیا کوٹ کے سامنے اور جی پی سی بھی دینی پڑی اور بڑی دیر تک کانگریس کی سرکار کانگریس ریڈ گورنمنٹ ریجسٹ کرتی رہی اس کو اور اس کے بعد دونوں چیزیں کنسیڈ کرنی پڑی تو پھر وہ کیا کہتے ہیں نا کی پیاز بھی کھائے اور جوتے بھی کھائے تو یہ جو پرانی کا حاوت ہے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج کی دن ایسا کچھ ہوگا کیونکہ وہ ایک میلی جولی سرکار تھی اور یہ ایک سمپون بہومت والی سرکار ہے اور ایک بڑا اہم پرشن پیدا ہوتا ہے کہ جب سرکاریں سمپون بہومت والی ہوتی ہیں جیسا کی اندرہ جی کے ٹائم میں بھی ہم نے دیکھا یا راجیب کے ٹائم میں بھی دیکھا شاہ بانو کی کیس میں وہ سرکاریں جو ہوتی ہیں اور ان کو اکاؤنٹول بنانے کے لیے ہر طرح کے اتخندے اپنانے پڑتے ہیں جیسا کی ماضی میں آج کی سرکار جو ستہ روڈ ہے آج کی پارٹی وہ جب وپکش میں تھی وہ استعمال کیا تھی how can you deny the opposition of the day the same freedom to deploy those tactics تو میری تو سمجھ میں نہیں آرہی بات کی یہ مسئلہ کیا ہے ارے بھائی اگر با بقول شہدت پاوار جی یہ targeted report ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ motivated report ہے مطلب دوسرے شبدوں میں یہی کہہ سکتے ہیں تو یہ motivated report ہے تو آپ اس میں جی پی سی بٹھا دو اور اس کی موٹی 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 موٹیویشن کا پردہ فاش کر دو اگر آپ کو نہیں پتا ہے ہنڈن برگ کون ہے تو آپ پتا لگاؤ آپ جی پی سی کو بولو جی پی سی یا سرکار کو چھتھی لکھ کے بولو کہ اس میں انویسٹیگیشن کرو سی بی آئی سے ایک پریڈی کیس اور فینس پہ کیس ریجسٹر کرو اس کے بعد بریگن دی منی لانڈرنگ ایجنسی جس کا نام انفرچمنٹ ڈیریکٹر ایٹ چو پروسیس او لاؤ ہے نکتی گھر ہیپنڈ نو ایجنسی کچھ اس مینڈیٹی تو کیری آوٹ انویسٹیگیشن ان سچ کیسی جی آف ایلگیشن اور سپیکولیشن اور سسپیشن یہ کچھ چھوٹا موٹا سسپیشن نہیں ہے بھائی یہ یہ لاکھوں کروڑ روپے کی بات ہے بھئی اور اس میں لائف انچورنس کورپریشن کے پیسے لگے ہوئے ہیں ایس بی آئی کے پیسے لگے ہوئے ہیں اور پی ایسیوز کے پیسے بینکس کے پیسے لگے ہوئے ہیں تو بات یہ ہے اور یہ آروپ ہے کہ جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے وہ پیسے کی کیا اور یہ جو آروپ لگایا رہول گاندی نے وہ کسی بھی سرکار کو اس میں پردہ فاس کرنا چاہیے کہ وہ صحیح ہے یا غلط آروپ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ جتنا بھی پیسہ ڈیفینس سیکٹر میں ویزا بھی اسرائیل لگا ہوا ہے وہ سارا جو پیسہ ہے وہ اس کی اس کا ہمیں بھیورہ دیجئے اور اس نے انہوں نے کہ یہ پیسے لگے ہیں جو کانٹریکٹ اسرائیل کے ساتھ ہوئے ہیں وہ ایکسکلوسیلی ان کا ایکزیکوشن یا انڈیا کی طرف سے وہ آڈانی گروپ کر رہا ہے جو بھی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آڈانی گروپ نے چوری کی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چوری کا آروپ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مالفیسنس اور میڈ مال ایڈمیسٹریشن کا آروپ ہے دکھے سپانے کا آروپ ہے اور لوگ تنتر میں جنتہ کو جاننے کا ادھکار ہے جب یہ دوڑوں چیزوں پہ آپ توجہ دیں گے تو آپ نہ کوئی انٹریو دیں گے نہ کوئی سوال پوچھیں گے آپ صرف یہ سیمپل سا کام کریں گے کہ اپنی ایجنسیز کو بولو بھی یا انویسٹیگیٹ کرو اور یہ کہو جی آپ سپریم کورٹ کے تطور دھان میں انویسٹیگیشن کروالو پھر دیکھو پرانے زبانے میں آڈانی نے کہا تھا میں پارلمنٹ میں نہیں بھوسوں گا جب تک میں میرا دامن جو ہے پاک صاف نہیں ہے جب تک مجھے نہیں ملتی ہے تو وہ پرانی پرتائیں تھی اب تو نئی پرتائیں بن رہی ہیں اور یہ سب اور اس کے بیچ میں سب کہا جا رہا ہے کہ there is no cronism there is no at all یہ جو ہوا ہے دیکھئے شرط پوار جی نے میں گروور صاحب نے بولا شاید یا دیشپاندے صاحب نے بولا کی mr شرط پوار has not done himself he hasn't covered himself with glory with this interview میں بڑی محجر سے کہتا ہوں میں بہت حزت کرتا ہوں کی he's a man he's a grand old man of indian politics ان کا experience اس دیش کے کام آئے گا ان کو میں لمبی عمر کی کام نہ کرتا ہوں لیکن this interview is a disappointment for me as a citizen of this country i'm not talking as a journalist ستی ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر موسیقی